موسیقی اسلام علیکم ناظرین ارتغل غازی سیزن 3 کی اپیسوڈ 41 میں آپ کو دکھا جائے گا اس اپیسوڈ میں سادتین کہتا ہے پہلے اس نے گورنل کو مروایا پھر اسی آدمی کو تاجر بنا کر یہاں بیج دیا جندار کہتا ہے کون ہے وہ جو میرے بیٹے کو مروانا جاتا ہے سادتین کہتا ہے جس شخص نے شائع کفلے پر حملہ کروایا تھا وہی اس کا ذمہ دار ہے اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر سادتین کو خط دیتا ہے سادتین خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کمانڈر وسولیس نے جنگ کی تیاری شروع کر لی ہے گورنل کی موت کا بہانہ بنا کر اس نے میزانتین کی فوج بھی اپنے ساتھ کر لی ہے اب مجھے سب سمجھ آ گئی ہے جندار صاحب اور آل اس معاملے میں بے گناہ ہے اب مجھے یہ جنگ رکوانی ہوگی ورنہ بہت زیادہ خون بے گا پھر سادتین ایک سپائی کو کہتا ہے تیاری کرو ہم کارا جیسر کے قلعے میں جا رہے ہیں دوسری طرف ارترل ہاجاتورین کو کہتا ہے آپ دوبارہ سونے کی کان پر کام شروع کر دیں ہم حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ سپائی بجوائیں گے یہ سن کر ہاجاتورین بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر ارترل پوچھتا ہے حکیم ارتوگ بامسی کہاں ہے حکیم ارتوگ کہتا ہے بھائی وہ کارا جیسر کے قلعے میں گیا ہے ارترل مسکراتے ہوئے کہتا ہے وہ ہم سے پہلے قلعہ فتح کرنے جا رہے وہ بھی اندر سے دوسری طرف بامسی قلعے میں پہنچ جاتا ہے سپائی اسے روک کر کہتا ہے تم دوبارہ آگئے بامسی کہتا ہے ہاں میں دوبارہ آگیا اب مجھے راستہ دو میں ہیلینہ سے ملنا چاہتا ہوں سپائی کہتا ہے یہاں انتظار کرو پھر وہ دوسرے سپائی کو بیچتا ہے بامسی سیب نکال کر کھانا شروع کر دیتا ہے اتنے میں ہیلینہ آ جاتی اور بامسی کو کہتی ہے بامسی دوبارہ مت یہاں آنا یہ سن کر بامسی کے ہاتھ سے سیب چھوٹ جاتا ہے اور وہ پرشان ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ہیلینہ پرشان ہو جاتی اور کہتی ہے میرا مطلب تھا یہاں قلعے میں مت آنا کیونکہ میں ہر روز چشمے کی طرف جاتی ہوں تم وہاں آ سکتے ہو یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے بابا کے قاتل کے بارے میں خبر لائے ہوں آج حالی بزار میں اس کے خلاف مقدمہ چلائے جائے گا اور اسے مار دیا جائے گا اس قاتل کو جعویدار قبیلے کے اورال نے بیجا تھا ہیلینہ کہتی ہے میں بھی وہاں ضرور آؤں گی اور اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے قاتلوں کو مرتا ہوا دیکھوں گی ابھی میں وسولیت سے بات کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بامسی اپنے گوڑے کی طرف چل پڑتا ہے دوسری طرف اورال اپنے خیمے میں بندہ ہوا تھا ترگت اور دوان اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے دوان کہتا ہے بھائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہر کوئی اپنی حق دار پر پہنچ جاتا ہے ترگت کہتا ہے اس فتنہ باس کی وجہ سے ہمارے بھائی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے یہ آدمی جہنم کے گیرے گڑے کا اختار ہے یہ سن کر اورال کہتا ہے ترگت اگر ہم ہر کسی کی حق دار کی بات کر رہے ہیں تو تم اس خیمے سے نکل کر باہر کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے یہ سن کر ترگت سخت اسے میں آ جاتا ہے لیکن دوان اسے روک لیتا ہے پھر ترگت کہتا ہے اگر یہ میرے اوپر ہوتا تو میں کسی مقدمے کی پرواہ نہ کرتا میں بہت پہلے تمہیں سزا دے چکا ہوتا اتنے میں سادتین اندر داخل ہوتا ہے اور ترگت کو کہتا ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرو ورنہ میں اسے کٹ ڈالوں گا پھر سادتین سب کو باہر جانے کا حکم دیتا ہے جب سب باہر چلے جاتے ہیں اورال سادتین کو کہتا ہے سادتین کیا آپ اپنے قیدی کی زیارت کرنے آئے ہیں سادتین کہتا ہے آپ جو بوتیں ہیں وہی کٹتے ہیں میں نے تمہیں بہت دفعہ بتایا اور تمہاری خواہشات اور بے وکوفی کے بارے میں اگاہ کیا لیکن تم نے کیا کیا اورترول کے ساتھ مقابلہ بازی کر کے اپنی موت کا اندازام کر لیا اورال کہتا ہے امیر حضرت کیا گورنل کو میں نے قتل کیا ہے آپ بھی اس کی باتوں میں آگئے ہیں سادتین کہتا ہے نہیں میں جانتا ہوں تم نے گورنل کو قتل نہیں کیا لیکن اس کے علاوہ بھی تم بہت سارے جرائم کے ذمہ دار ہو ہر کسی نے تمہاری لالچ کو دیکھ کر تمہیں استعمال کیا اورال کہتا ہے آپ جانتے ہیں میں بے گناہ ہوں تو پھر مجھے یہاں سے نکال دیں چولپن ماں بننے والی ہے وہ یہ سب کچھ پرداشت نہیں کر سکے گی اور آپ کی شادی بھی رکی ہوئی ہے اچانک ہی ہر چیز ہمارے خلاف ہو گئی ہے لانت ہے تمہارے اوپر ارترول سادتین کہتا ہے اب آپ ایک کمزور آدمی کی طرح بلبلا رہے ہو تم ایک نا ایل آدمی ہو اورال یہ کہہ کر سادتین وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح چولپن اپنے خیمے میں بیٹھ کر رو رہی تھی اتنے میں اسلحان اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے اپنے بچے کی خاطر کچھ کھا پی لیں چولپن کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی اورال اس صورتحال میں ہے اسلحان کہتی ہے مجھے آپ دونوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے صرف آپ کے بچے کی پرواہ ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہے چولپن کہتی ہے کیا تم بھی ہمیں قصوروار سمجھتی ہو اسلحان کہتی ہے اورال بھائی نے کیسے مجھے ان ڈاکوں کے حوالے کر دیا تھا چولپن کہتی ہے تم ایسا کیسے کہ سکتی ہو اسلحان کیا میں اورال کو ایسا کرنے دے سکتی تھی اسلحان کہتی ہے آپ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی لیکن میں عدالت کے فیصلے دا خاموش رہوں گی آپ کھانا کھا لیں دوسری طرف الیار اور سردار جندار اورال کے پاس پہنچتے ہیں الیار کہتا ہے ترگت کیا آپ ہمیں کچھ وقت کے لیے اکیلہ چھوڑ سکتے ہیں یہ سن کر ترگت اور دوان باہر چلے جاتے ہیں پھر الیار بھی باہر نکل جاتا ہے جندار اورال کو کہتا ہے اورال جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں میں نے بازو میں اٹھا کر اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی یا اللہ اس کو ایک عزتدار آدمی بنانا لیکن اب میں اپنے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس کو ایک عزتدار آدمی بنانا لیکن میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی اس حالت میں دیکھنے کے لیے پروان نہیں چڑھایا تھا پھر جندار بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں اس صورتحال میں دیکھنے کی بجائے مرنا پسند کرتا ہوں اورال کہتا ہے بابا میں بے گناہ ہوں میں نے گورنل کو قتل نہیں کیا ہے امیر سادتین بھی یہ جانتے ہیں جندار کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں تم نے گورنل کو نہیں مارا لیکن تمہارے بہت زیادہ گناہ ہے اورال اگر تم ان گناہوں میں قصور وار ثابت ہو گئے تو یہ مجھ پر شرم ہوگی کہ میں تمہیں ایک عزتدار بیٹا نہیں بنا سکا اس کے بعد جندار کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اورال زور زور سے علیار کو آوازیں دینے لگتا ہے پھر ترگت اور دوان اسے سہارہ دے کر وہاں سے لے جاتے ہیں اورال روتے ہوئے کہتا ہے میں ایک بے عزت آدمی نہیں ہوں بابا دوسری طرف سادتین گورنل کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے اس دوران بامسی بھی اسے چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ غلیظ آدمی یہاں کیا کر رہے سادتین اندر وسولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے وسولیس اسے بیٹھنے کا کہتا ہے سادتین وسولیس کو کہتا ہے اگر تم نے ان زمینوں پر خون بہایا تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا وسولیس کہتا ہے ہم جنجو ہیں کوئی کسان نہیں ہمیں اس سے کوئی پروانے کے زمین کے نیچے کیا ہے ہم ان لوگوں کو نیچے بیجنے میں مدد کر سکتے ہیں جو نیچے جانا چاہتے ہوں سادتین کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم جنجو نہیں قاتل کہتے ہیں اور یاد رکھو وسولیس ایسے لوگوں کو تاریخ قاتل کہتی ہے وسولیس کہتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ میرے قلعے میں کیوں آئے ہو سادتین کہتا ہے میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں اس نقشے کو تبدیل کرنے کا خواہ پورا نہیں ہوگا یہ مت بولنا کہ جب تم نے یہ جنگ شروع کی تو سب سے پہلا آدمی مرنے والا تم ہوگے دوسری طرف بامسی ارطرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سادتین کارا جیسر کے قلعے میں گیا ہے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے یہ سن کر ارطرل چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ کیوں وہاں جائے گا بامسی کیا تمہیں یقین ہے بامسی کہتا ہے جی ہاں سردار میں وہاں ہیلینا سے ملنے گیا تھا میں اسے بتانے گیا تھا کہ اس کے بابا کا قاتل کون ہے لیکن جب میں واپس آنے والا تھا تو میں نے دیکھا کوپک اور اس کے آدمی قلعے میں داخل ہو رہے تھے لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ سکا ارطرل کہتا ہے بہت اچھے بامسی پھر بامسی باہر چلا جاتا ہے ارطرل کہتا ہے کسی وجہ کے بغیر کوپک وہاں نہیں جا سکتا حکیمر تو کہتا ہے گورنل کی موت نے میزانتین والوں کو پریشان کر دیا ہے وہ لازمی اس کی موت کا حساب لینا چاہتے ہوں گے ارطرل کہتا ہے اور کوپک اس جنگ کی قیمت ادا کر کے اسے رکوانا چاہتا ہے اور اگر ہم اس کی قیمت کا پتہ نہ لگوا سکے تو ہماری تکبیریں ضائع ہو جائیں گی اتوک بھائی حکیمر تو کہتا ہے سرطار ہم یہ کیسے پتہ لگوائیں گے ارطرل کہتا ہے کوپک کی کمزوری غرور ہے آپ اس پر کڑی نظر رکھنا دوسری طرح وسولیس کھڑا ہو کر کہتا ہے تو تم چاہتے ہو میں جنگ شروع نہ کروں جنگ ایک مرتے ہوئے ملک کی نجات ہوتی ہے میں نے سوچا یہ تم جانتے ہوگے تمہارا ملک بیمار ہے اور منگول ایک وبا کی طرح آپ کے ملک میں پھیر رہے ہیں اور تم لوگوں نے گورنل کو قتل کر دیا سددین کہتا ہے مجھے گورنل کی موت کا بہت افسوس ہے وسولیس کہتا ہے تو پھر سوچو تم یہ نقصان کیسے پورا کر سکتے ہو سددین کہتا ہے تو میں بھی تمہیں یہاں ایک حل دینے آیا ہوں اورال اور تمہارے اندر جو معیدے ہوئے ہیں وہ میں سب جانتا ہوں اور ہم دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ گورنل کو قتل کرنے والا اورال نہیں ہے اگر تم گورنل کی جگہ لینا چاہتے ہو تو لے لو یہ اچھا ہے لیکن اگر تم نے جنگ چھڑنے کی کوشش کی تو تمہاری فوج ازنگ سے نکلنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے سددین کہتا ہے میں تمہیں گورنل کا قاتل دوں گا تم اسے اپنے شنشاہ کے پاس لے کر جانا اور وہ تمہیں نیا گورنل بنا دے گا یہ سن کر وسولیس ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے آپ اتنے ہی چلاک ہو جتنا میں نے سنا تھا سددین کہتا ہے تو پھر ہمارا معیدہ ہو گیا آپ جنگ کی بات نہیں کرو گے وسولیس کہتا ہے لیکن ارترل نے میرے کاموں میں ٹانگ اڑائی تو میں کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا سددین کہتا ہے اگر تم نے ارترل کو جنگ کے لیے نہ بڑھکایا تو پھر پر امر رکھنے کی ذمہ داری میری ہے میں اسے اپنے ہاتھ میں رکھوں گا وسولیس کہتا ہے تو پھر میں عدالت میں شرکت کروں گا اور قاتلوں کو اپنے ساتھ لے کر آنگا پھر ہمارا معیدہ ہو سکتا ہے سددین کہتا ہے مقدمے کے فیصلے کے بعد اورالول لسکارس ایک لمبا سفر تے کریں گے اور اس دوران تم اپنا کام دکھا کر ان کو حاصل کر سکتے ہو وسولیس مسکراتا ہے اور کھڑا ہو کر ساددین کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ساددین بھی کھڑا ہو کر اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وسولیس غصے سے خنجر میز میں گاڑ دیتا ہے اور یہاں اسی اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل آر ایف ایم ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک اللہ حافظ